فوٹبال گراؤن سے بھی بڑے تیارے نے اپنی پہلی اڑان بھر لی ہے امریکی ریاست کیلیفورڈیا میں سٹراو لانچ نامی اس تیارے نے آزمائشی پرواز کا مظاہرہ کیا اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اسے چلانے کے لیے دو کیبن اور کوکپٹس کی ضرورت ہے یہ تیارہ بالائی خلا میں سیٹلائٹ لانچ کردے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے سب سے پہلے جون 2017 میں مطارف کرایا گیا تھا لگ بھگ دو سال سے اس تیارے کے مختلف شعبوں پر کام جاری تھا اور اب جا کر اس کی پہلی اڑان میں کامیابی حاصل کی گئی ہے یہ تیارہ سٹراو لانچ سسٹم نامی کمپنی نے تیار کیا ہے جس کی ملکیت مایکرو سوفٹ کے شریک بانی پال ایلن کے پاس ہے پال ایلن کا اس کمپنی کی تشہیر کا مقصد ایسے تیارے کو بنانا تھا جو زمین کے نچل مدار تک آسان اور قابل بھروسہ رسائے فراہم کر سکے اس تیارے کے ذریعے راکٹوں کو فضاء میں لانچ کرنے میں مدد مل سکے گی اور کمپنی کی توقع ہے کہ اس سے یہ عمل زیادہ سستہ ہو جائے گا جبکہ کمرشل اسپیس پروازے بھی ممکن ہو سکیں گی تیارے نے گزشتہ روز جھائی گھنٹے تک اڑان بھری ورنہ اس سے پہلے زمین پر ہی ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اس پرواز کے دوران اس نے 304 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پکڑنے میں کامیابی حاصل کی جبکہ 17000 فٹ بلندی تک گیا کمپنی کے چیف ایگزیکٹیف جین فلوائٹ کا کہنا تھا کہ آج کی اڑان سے گراؤن لانچ سسٹمز کے متبادل فراہم کرنے کے مشن میں پیش رفت ہوئی ہے جبکہ اس کے 385 فٹ کے بر یا بازو کسی فٹ بول فیل سے زیادہ چوڑے ہیں اور اس طرح اسے دنیا کا سب سے بڑا تیارہ بناتے ہیں تیارے کے نوز سے دم تک لمبائی 248 فٹ ہے جبکہ یہ 50 فٹ لمبا ہے اور اس میں 6 انجن نزب کیے گئے ہیں اس ٹاؤ لانچ نامی تیارے کا وزن 5 لاک پونڈ ہے اور اس کے دونوں کیبن کے لیے 28 پئیے لگے ہوئے ہیں ویسے یہ تیارہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بازوں کا گھراو فٹ بول کے گراؤن سے بھی بڑا ہے جیسا آپ تصویر میں دیکھ کر بھی اندازہ کر سکیں گے